سنگلاخ پہاڑوں کے درمیان جو کنڈرات نظر آ رہے ہیں یہ کسی دور میں گندارہ تحزیب کی یونیورسٹی اور عبادت کا مرکز ہوا کرتا تھا دو ہزار سال پرانی یہ درو دیوار آج بھی بودہ تحزیب کے شاہد ہیں بودہ تحزیب کے باقیات پر مشتمل یہ مقام جو اندازا ایک قبل مسیح سے تعلق رکھتی ہے جسے آج لوگ تخدوئی کے نام سے پکارتے ہیں جو گریس تھے انہوں نے خدائیں شروع کی تھی وہ اپنے ٹائم میں کافی سکلپچرز یہاں سے برٹن لے کے گئے ہیں تو ان سکلپچرز کو واپس لانا تو پاسیبل نہیں ہے جو ہمارے اپنے سکلپچرز ہیں وہ لا کر یہاں پر رکھنا مطلب وہ سیکیورٹی ریسک ہوگا یہ بہت بڑی سائٹ ہے صدیان گزر گئی حکومتیں آتی اور جاتی رہیں لیکن ان سنگلاخ پہاڑوں میں واقعی یہ وسیع عبادتگاہ اہد رفتہ کی تمام یاد سمیٹے مٹی کے نیچے مطفن رہی جسے ڈیٹھ سو برس قبل دریافت کیا گیا سیاہ یہاں سے ملنے والے نوادرات کی منتقلی کا شکوا کرتے ہیں تو جو ٹیوریسٹ آتے ہیں لوگ وزٹ کے لئے آتے ہیں تو وہ اس کو بہتر طریقے سے اس چیز کو دیکھتے بھی اور اس کی انفرمیشن بھی لے سکتے ہیں یہاں رکھی جاتی تو اور بھی اچھا لگتا خوبصورت لگتی اور اس جگہ کے اور بھی خوبصورتی بھر جاتی نوادرات چوری کرنے اور انہیں نقصان پہنچانے کے لئے صوبائی حکومت نے قوانین بنائے تو ہیں لیکن اس پر عمل درامت کرنے کی ضرورت ہے تین میل کے رگبے پر پیلی ہوئی یہ عظیم و شان عبادت کا ماضی کے تمام تر روایات اور کہانیوں کو اپنے دامن میں سمیٹی ہوئی ہے کیمرمن محمد عصد کے ساتھ عظمت علی شاہ تخت وی مردان